انڈین کرکٹ ٹیم کے سب سے سفل کپتار مہیندر سنگھ دھونی کا گاؤں جس کے بارے میں آپ سب بخوبی جانتے ہیں ایک بار دھونی کا گاؤں تب سرکھیوں میں آیا تھا جب خود ماہی اپنے گاؤں پہنچے تھے اپنی دھرم پتنی اور بچے کے ساتھ اس وقت انہیں دیکھنے کے لیے جنتا کا جماورہ لگ گیا تھا ان کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی تھی لیکن ایک بار پھر ماہی کا یہ گاؤں سرکھیوں میں آیا اور اس بار سرکھیوں میں آنے کی وجہ مہیندر سنگھ دھونی نہیں بلکہ تین بیٹیاں ہیں ان تینوں بیٹیوں نے دھونی کے گاؤں کا سکول بند ہونے سے بچا لیا ہے آپ سبھی جانتے ہیں دھونی علموڑا کے لمگڑا بلوک کے لوالی گاؤں کے رہنے والے ہیں اور یہ لوالی گاؤں بھی پہاڑوں کے تمام دوسرے گاؤں کی طرح پلائن کا دنش جھیل رہا ہے بات کریں ماہی کے پریوار کی تو دھونی کے پٹا پان سنگھ ستر کے دشک میں روزگار کے لیے انہوں نے پلائن کیا تھا حالانکہ انہوں نے گاؤں سے ناتا بنائے رکھا پوجہ ارچنا کے لیے وہ لگا تار اپنے گاؤں سے جڑے رہے آتے رہے دھونی کا پریوار تو اپنی محنت سے مقام پا گیا لیکن لوالی ابھی تک پلائن کی پیڑا سے اوبر نہیں پایا اور یہی کارن ہے کہ آج حالات ہو گئے ہیں سکول میں پڑھنے کے لیے بچے تک نہیں ہیں پرائیمری سکول بند ہونے کی کگار پر ہے گاؤں کی سات سال کی مینکا بسٹ دیکشا اور آٹھ سال کی خوشبو نے سکول نہیں چھوڑا مینکا اور دیکشا جہاں ککشا دو میں پڑھتی ہیں وہیں خوشبو ککشا تین کی چھاترہ ہے اس کی وجہ سے ہی دھونی کے گاؤں کا سکول بند ہونے سے بچ گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق سکول کے پرباری پردھانہ دھیاپک پشکر چند نے بتایا ہے کہ ابھی سکول میں تین چھاترہ ہیں اور ان کی وجہ سے ہی سکول کا سنچالن جاری ہے اگر یہ چھاترہ ہیں سکول میں نہیں ہوتی تو سکول بند ہو جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ بیتے نومبر مہینے میں لوالی گاؤں اس وقت چرچہ میں آیا تھا جب مہندر سنگھ دونی اپنی پتیس تاکشی کے ساتھ اپنے پیترک گاؤں پہنچے تھے بیرے ریپورٹ رائش مارے ہیں